بہت بہت ہاردک سواگت بہت منندن کرتا ہوں آپ سبھی درشکوں کا اپریل دو ہزار تئیس کے راشی فل میں دوستو ہر مہینے کا ماسک راشی فل ہمارے جیون میں ایک بہت بڑے پریورتن بدلاب لے کر کے آتا ہے اور اس بدلاب کا کارن یہ ہے کہ گرہوں کی جو چال ہے وہ نرنتر پریورتیت ہوتی رہتی ہے کئی بار بہت شب روپ میں ہمارے جیون کو پربابیت کرتے ہیں کئی بار شب روپ میں پربابیت کرتے ہیں کئی بار کوئی گرہ اچھ کا ہو جاتا ہے تو وہ اچھ کوٹی کا فل اس مہینے میں دے دیتا ہے کئی بار کوئی گرہ نیچ ہو جاتا ہے تو اس کا نیچ کا فل ہمیں پرابت ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ ہے جو اپریل کا دو ہزار تئیس کا مہینہ رہے گا کافی مہتپون ہے کیونکہ ایک نیا فائنینشیل ایئر بھی پرارم ہو جائے گا اب اس نئے فائنینشیل ایئر میں لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں یوجنا بناتے ہیں کہ کس انوصار کارے کرنے ہیں اس فائنینشیل ایئر میں بہت سارے لوگ کمپنی کے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر اس ہی اپریل دو ہزار تئیس میں گرہوں کے راجہ سورے دیو اچھے کے بھی ہوں گے اور سورے دیو سال میں ایک ہی بار اچھ ہوتے ہیں چودہ اپریل کو اچھے کے ہو کر میش راشی میں گوچر کریں گے تو یعنی کچھ راشیوں کے لیے بہت اچھا فل دیں گے منگل گرہ پورے مہینے میں تھن میں رہیں گے بدھ دیو اکیس اپریل کو میش راشی میں وکری ہو جائیں گے دیو گروب رسپتی بائیس اپریل کو میش میں چلے جائیں گے یہ ہے ایک بہت بڑا پریورتن بہت 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 بڑا پریورتن اس لیے ہے بہت بڑا پریورتن کیونکہ بارہ سال کے بعد لگ بگ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دیو گروب میش میں آ رہے ہیں اپنے مطر کی راشی میں آ رہے ہیں اس گھر میں آ رہے ہیں جہاں ان کو بل ملتا ہے شکر دیو چھے اپریل کو برشب راشی میں آ رہے ہیں اور وہ بھی سوی راشی کے یعنی کہ اس اپریل دوہجار تیئیس میں شنی سوی راشی کا اس اپریل دوہجار تیئیس میں بائیس تاریخ تک گروبی سوی راشی کا اس اپریل کے مہینے میں چودہ اپریل سے سورے اچھ کا اسی اپریل کے مہینے میں شکر دیو سوی راشی کا برشب میں تو دیکھئے گروہوں کے سنیوں کتنے بیاپک بن رہے ہیں اس کا مطلب بہت جبردست پریورتن بہت بڑا فل آپ کو اور ہمیں اس اپریل دوہجار تیئیس میں دیکھنے کو ملے گا شروعات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کمب راشی سے جتنے بھی جاتا ابھی مجھے کمب راشی کے سن رہے ہیں آپ کی جو گرہ استطی رہے گی اس کو دھیان سے سمجھ لیجے گا ہم ہر پہلو کو کبر کریں گے ہم مان سممان کو بھی کریں گے ہم دھن کو بھی کریں گے بدھی کو بھی کریں گے ویپار کو بھی کریں گے دام پتے جیون کو بھی کریں گے سارے پہلووں کو کبر کریں گے تو سب سے پہلے کمب راشی کے دشکوں کے بارے میں میں مان سممان کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے جبردست لکھ لیجیے ابھی سے جبردست رہنے والا ہے یہ مہینہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں سب سے پہلی بات کی اس پورے مہینے میں ایک تو شش نام کا مہاپورش راجیوگ آپ کے کنڈلی میں بنا ہوا ہے اور بہت شوہ روپ میں بنا ہوا ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی کنتو پرنتو اور دو مت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے اس مہینے میں شکر گرہے کے دوارہ ایک کینڈر ترکون راجیوگ بنے گا کیونکہ سوی راشی کے شکر ہوں گے اور ساتھ ہمیں ایک مالب وینام کا مہاپورش راجیوگ بنے گا یہ بھی ایک بہت جبردست بات ہے یعنی کہ دو گرہوں کا ایڈوانٹیج آپ کو مل رہا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے سممان کی بات کریں تو اچھتم اسطر کر رہے گا بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے سمبرک سدیں گے آپ کے وشیش کارے کی صدی ہوگی آپ کی اچھاؤں کی پورتی ہے تو آپ کو آشریوات پرابت ہوگا اور جو یوجنائیں ہیں جو کارے آپ کے مارچ کے مہینے میں لمبت ہو گئے تھے وہ اپریل میں پورے ہو جائیں گے اسی لیے دوستو یہاں پر آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ دو گرہ اور دونوں مطر گرہ دونوں اچھی استطیمیں ہیں آپ کے کام کو صد کر دیں گے یعنی میں دھن دھاننے کی بات کروں تو اس اسطحانی جمع داری دیو گروہ برسپتی کے پاس ہے اور گروہ دیو اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں سویراشی کے ہو کر کے بیٹھے ہیں بھاگیش ہو کر کے یہ لابیش ہو کر کے بیٹھے ہیں ایسی استطیمیں شکر آپ کے لیے اچھے ہیں شکر یہاں پر پوزیٹیو ہیں پر است بھی رہیں گے اور است کب تک رہیں گے یہ سمجھ لیجئے یعنی کہ ایک اپریل کو سورے کی ڈگری رہے گی پندرہ اور گروہ کی ڈگری رہے گی پچیس تو یعنی کہ است کے پرواہب میں آگئے لاب بھی آئے گا پر لیمیٹڈ آئے گا اور جیسے ہی بائیس اپریل کو دیو گروہ برسپتی کا راشی پریورتان میش میں ہوگا تو پھر آگامی مہینوں میں آپ کو فل دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھن کے درشتی کونڈ سے یہ مہینہ آپ کے لیے ایوریج فل دائی دکھائی پڑتا ہے اس کے بعد پریوار کے دی بات کروں تو پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں جرور آپ کا سنبند اچھا رہے گا چودہ تاریخ کے بعد سے پندرہ اپریل سے گرہوں کا پریورتان ہوگا تو اس میں آپ کی جو گرہ استطی رہے گی وہ بڑیہ ہو جائے گی لابدائق ہو جائے گی اور انتی وردک ہو جائے گی ویل پاور سہاس پراکرم چھوٹے بھائی وہین اس گھر کے جو سوامی ہے وہ بنتے ہیں منگل گھر ہے اور منگل سویم آپ کے بدھی پر بیٹھے ہیں اس گھر میں راہو بیٹھے ہیں اس گھر میں سورے آ جائیں گے چودہ اپریل کو اور سورے کا اور راہو کا ایک گرہن دوش بنے گا تو ایسی استطی میں سنتولت سہاس کا پریوگ آپ کو کرنا چاہیے بے وجہ کسی سے آپ کو علجنا نہیں چاہیے آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں زیادہ دوسری کے چکر میں نہ پڑیں زیادہ ہوا باجی کے چکر میں نہ پڑیں سنتولت ہو کر کے کارے کرنے میں ہی آپ کو بینیفیٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے زیادہ ہوا باجی میں آئے تو دکت آئے گی اور اور کانفیڈنس میں بلکل بھی مت رہنا کیونکہ سورے راہو کا جو یہ گرہن بنے گا یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ سورے راہو ایک اپریل دوہزار تئیس کو گیارہ ڈگری کی رہیں گے اور جب سورے کا پریورتن ہوگا تو ہوتے ہی سورے اور راہو ایک اوسرے کے نزدیک آ جائیں گے بہت جلدی ہی تو آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے اگر میں آپ سے بات کروں سکھ سادن کی پروپٹی کی وہاں زمین زیادات کی راجنیتی کی تو اس گھر کی جمعیداری شکر کے پاس ہے اور اسی گھر میں شکر چھے اپریل کو آ جائیں گے مالاوے راجیوگ بنا کے آ جائیں گے اور بھگیش ہو کر کے آ جائیں گے اور ایک کیندر ترکون اور مالاوے دونوں راجیوگ ایک ساتھ بنیں گے اور چھے اپریل سے لے کر کے پورے مہینے کے انت تک اس راجیوگا فل آپ کو پرابت ہوگا یعنی کہ اس چتھر تبھاپ سے سمبندیت چیزوں میں لاپ پرابت ہوگا یعنی بات کریں آپ کے سنتان بودھ ہی انتی کی آپ کے کامپیٹیٹیو ایکزامز کی تو اس گھر کی جمعیداری بودھ کے پاس آ جاتی ہے اور بودھ گرہ میش راشی میں وکر چال میں اکیس اپریل سے رہیں گے یعنی کہ اکیس تارک تک تو نارمل گتی سے چل رہے ہیں پھر اُلٹے چلنے لگیں گے تو یہاں ایک راشی پریبرتن ہوگا میں آپ کے گھر اور آپ میرے گھر آ گئے تو ایسے میں منگل مثن میں ہیں اور مثن راشی کے سوامی بودھ وہ منگل کے گھر ہیں یعنی کہ میش راشی میں ہیں تو دوستو یہاں پر جو فل ہیں وہ کافی ایمپورٹٹ ہو جائیں گے کافی زیادہ لابدائک مہتپون ہو جائیں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کام بنے گا پر تھوڑی کمپلیکیشنز آئیں گی گروتی مہیلاؤں کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا اور کرود ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے زیادہ شی کرتہ سے کوئی بھی ڈیسیزن مت لیجئے گا ہیلتھ کے ادھی بات کروں تو سواست اس مہینے تھوڑا ڈھیلا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سورے چودہ تاریخ کے بعد پیڑیت ہوں گے تو پیٹ آنکھوں سے سمبندید بیماری گلے چھاتی سے سمبندید روگ دیں گے جن کو اسثما کی پرابلم رہتی ہے سانسنالی میں پرابلم ہے چھاتی سے ریلیٹڈ بھی کار ہیں وہ دھیان بکھیں اب آپ سے بات کروں گا دامپتے جیبن کی یہ گھر آپ کا جرور تھوڑا پاورفول ہو جائے گا دس اپریل کے بعد میں جو کلہ کلیش چل رہے ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے پر بہت بڑا ریلیف تو نہیں ہے پر کمپیرٹیو لی لاب ضرور ملے گا بھاگیش تو آپ کا مجبوط ہے یہ کیونکہ شکر دیو چھے اپریل کو سویر آشی کی ہو جائیں گے ورشم میں تو وہ تو کہہ ہی رہے کہ میں آپ کا بھاگیش چمکاؤں گا اور نشتی طور پر چمکائیں گے اس لئے آپ کو لاب پرابت ہوگا کیریئر کے درشتی کونٹ سے چنتا والی بات اس لئے نہیں ہے جوب نوکری ویپاریوں کے لئے کیونکہ منگل گرہ پنچم میں بیٹھا ہے اور ایسی استطی میں وہ آپ کے لئے ویپاری کنتی دیتا رہے گا چنوتیاں سنگر شکون ضرور رہیں گی پر انتطہ سفلتا آپ کو ضرور ملے گی یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو دوستو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس پورے کے پورے ویڈیو کا سار یہ نکلتا ہے کہ شکر گرہ کے دوارہ شنی گرہ کے دوارہ آپ کو اچھا خاصا ویپاری کلاب ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کارے سدھی کے یوب بن رہے ہیں جیدی آپ بھی کنڈلی بنوانا دکھوانا پوجا پاٹھی عرط لینا چاہتے ہیں تو میں سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پنے آپ کے بیچ میں اپستیت ہوں گا نمشکار